اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل الشفاء یونانی دواخانہ اور میں ہوں آپ کا میزبان حکیم کاری تنویر احمد منوی نئی ویڈیو کے اندر میں اپنے تمام ویورز اور تمام سبسکرائبر کو خوش آمدید کرتا ہوں الشفاء یونانی دواخانہ محص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے مجرب کی انتر نسخجات آپ کی خدمت کے اندر پیش کرتا ہے ان نسخجات کا آپ کی خدمت کے اندر پیش کرنے کا محض مقصد اللہ رب العزت کی رضا ہے تاکہ آپ ان نسخجات کو بنا کر اپنی اور اپنے پیاروں کی صحت کو بہتر سے بہتر بنا سکیں معزز ناظرین آج کی ویڈیو کے اندر دو اجزاء کے اوپر مشتمع علم آپ کو نسخہ بتانے لگاؤں ہماری مائے بینے ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چیرے کے اوپر چھائیاں بن گئی ہیں داگ دبے بن گئی ہیں تو اس کے لیے ایک بہت ہی آسان سا نسخہ میں آپ کو بتانے لگاؤں تو وہ آپ بنا کے استعمال کریں گے انشاءاللہ جتنے بھی چیرے کے اوپر داگ دبے ہوں گے چھائیاں ہوں گی یہ سارے کی ساری دنوں کے اندر ختم ہو جائیں گے تو ناظرین یہ نسخہ پیش کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکیسٹ ہے اگر آپ نے ہمارا چینل علشفاء یونانی دعا خانہ سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میربانی اس کو ابھی سبسکرائب کیجئے ہیں آج کے نسخے کے طرف آج کا نسخہ بنانے کے لیے آپ نے صرف دو ایزہ لینے ہیں نمبر ایک آپ نے سواہگا لینا ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ نے سندل سفید لینے ہیں دونوں چیزیں آپ نے برابر وزن لے کے ان کا باریک پورٹر کر لینا ہے اور اس کو آپ نے محفوظ کر لینا ہے یہ آپ کا نسخہ تیار ہے اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ پانی کی مدد سے اس کو آپ نے رات کو سوتے وقت چیرے کے اوپر لیپ کر دینا ہے اور صبح کے وقت اٹھ کے آپ نے دیسی جو سابن ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے چیرے کو واش کرنا ہے تو ناظرین چند دنوں کے استعمال سے ہی چیرے کے داگ دبے اور چھائیاں جو ہیں وہ بلکل ختم ہو جائیں گی کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کسی طرح کا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے آپ بے فکر ہو کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور زبردست ریزلٹ جا وہ پاس سکتے ہیں ناظرین امید ہے آپ کو ہمارا آج کن اس کا پسند آئے ہوگا اس کو بنائیں فائدہ اٹھائیں ہمیں اپنے خصوصی دعاوں کے اندر یاد رکھیں ہماری ان ویڈیوز کو لائک کریں ان کو شیئر کریں اور کمنٹس کے اندر ایک پیارا سا لازمی کمنٹ کیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ نئے نسکے کے ساتھ اپنے مزبان حکیم کاری تنویر احمد مینوی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ